اسی نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالی نے زندگی اور موت پر اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے باسباد المماد پر دلیل پیش کیا پھر اچھوتے انداز میں کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے اس لیے وہ ہر چیز کو احسن طریق پر پیدا کرنے پر قادر ہے اس نے آدم کو پیدا کیا اور اسے علم سے نوازا جس سے اس کی فضیلت ظاہر ہوئی تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے بارے میں اصل حکم اباحت و طہارت ہے یہاں تک کہ کسی چیز کی حرمت یا ناپاکی کے بارے میں کوئی سریح دلیل نہ آ جائے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنایا قرآن کریم میں استوہ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے اگر کسی حرف سے متعدی نہیں ہے تو کمال و تمام کے معنے میں ہوگا جیسا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَا اور اگر حرف علا کے ذریعے متعدی ہے تو علا اور ارتفعہ کے معنے میں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَا اور اگر علا کے ذریعے متعدی ہے تو قصد کے معنے میں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے ثُمَّ اسْتَوَا إِلَا السَّمَا یعنی اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا اور اسے سات آسمان بنایا اور مضبوط و مستحکم کیا اور وہ آسمان و زمین کے درمیان کی ہر چیز کو جانتا ہے ہر ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا اور سورہ نازیات کی آیت وَالْأَرْزَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو پیدا کیا پھر زمین کو پھیلایا اور اس میں درخت اور گھاس وغیرہ اگائے